ہلو مائی ڈیئر فرینڈ آپ کو میرا سہسنے پرنام مائی ڈیئر فرینڈ تجاپتی ہیلتھٹیس یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میترو آج آپ کو سواست وردک پہاڑی فل خوبانی کھانے کے فائدے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں خوبانی فل کو انگریجی میں ایپری کارٹ فروٹ کہتے ہیں خوبانی آڑو جیسا ہوتا ہے جس کا چھلکہ تھوڑا خردرہ اور ملائم ہوتا ہے خوبانی کو کچھا اور سوکھے میوے دونوں روپ میں کھائے جاتا ہے خوبانی اپنی خاصیت اور سواست سمبندیت فائدہ پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے خوبانی میں بیٹیمن اے شی بی سیمنٹین پروٹین مینرالز فائبر انٹی آکسیڈنٹس نیاسین پوٹیشیم مائگنیش جیسے کھنیش ڈائیریٹری فائبر سے یکت ہوتا ہے اسی لیے اسے سواست کو بہتر بنانے میں دینک جیون میں سامل کیا جانا اچھا مانا جاتا ہے خوبانی کا سیمن کرنے سے کئی طرح کی بیماریوں اور پریسانیوں سے چھٹکارہ پایا جا شکتا ہے خوبانی ماتر فل ہی نہیں اپیتو اوسدی بھی ہے جس کے سیمن سے ہیلتھ ایمپرو ہوتا ہے اور شریر کی ایمینٹی پاور کو بھی بڑھاتا ہے اس کا خوبصورت آکار اور میٹھا شواد کسی بھی پھوٹ لور کو اپنا دیوانہ بنا سکتا ہے یا ایک رشتار گھٹلی دار شگندیت فل ہے جسے کچھا یا کئی پرکار کے بینجنوں میں پریوک کر کے کھائے سکتا ہے سوک جانے پر اسے ڈرائی فوٹ میں شامل کر استعمال کیا جاتا ہے واشٹک ناستے کے لیے خوبانی کے بیجوں کو نکال کر اس کے فلوں کو روزانہ شوگرام کی ماترہ میں ناستے کے ساتھ کھا کر اوپر سے ایک گلاس دودھ پینہ سواس وردک ہوتا ہے ادھکانس ساریرک بیماریاں پیٹ کے بگڑنے سے شروع ہوتی ہیں اپچ کے کارن گیس پیٹ درد اور نہ جانے کتنی تکلیفیں سریر کو گھیر لیتی ہیں اس سطح میں خوبانی آپ کی مدد کر سکتی ہے ایک سوادشت فل ہونے کے ساتھ ساتھ یا فل پیٹ کے تمام بیماریوں میں آرام پہنچانے مدد کرتا ہے کیونکہ خوبانی میں فائبر ادھک موجود ہوتا ہے اور فائبر پاچن کریا کو سوچار روپ سے چلانے میں شکری ہوتا ہے اس کے سیون سے کبج کی سمیشہ اتپر نہیں ہوتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ کچھ ساری رکھ سمیشہ بینا آمنترن دیئے ہی سریر میں داخل ہو جاتی ہیں جس میں نجر کا کمجور ہونا بھی ہے خاش کر چالیس کے بعد آنکھوں کی روشنی کمجور ہونے لگتی ہے شہی پوشن کی کمی اس کا بڑا کارن ہے بیٹیمین سی ای بی کاروٹین اور اومیگا تھری فائٹی ایسٹ جیسے تت آنکھوں کے سواست کے لیے جروری ہوتے ہیں خوبانی میں بی کاروٹین اور بیٹیمین سی جیسے پرمکتت ہوتے ہیں آنکھوں کی روشنی بنائے رکھنے کے لیے خوبانی کا سیون کرنا بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے خوبانی پوٹیشیم کا ایک بڑا سروت ہے اس لئے خوبانی ہائی بلڈ پرسر کو نینتیت کرنے کے لیے شیون کرنا لابدیک ہے کیونکہ پوٹیشیم ہائی بلڈ پرسر کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے خوبانی صرف ہیدے ہی نہیں لیور کو ہی سوست رکھنے میں سہاک ہے اور فائٹی لیور روک کے لچھنوں کو بھی کم کرتا ہے تتھا لیور کو سوست رکھنے میں سورچھا پردان کرتا ہے اپنے اوسدھی کڑوں سے آرگنیک خوبانی لیور کو کام کرنے یوگ بناتا ہے لیور کو سوست رکھنے کے لیے آپ روزانہ اپنے ناستے میں خوبانی کا سیون جرور کریں خوبانی میں موجود ویٹیمین سی اچھ استر سانس کی تکلیف کو کم کرنے مدد کرتا ہے یا فروٹ سردی جکام کے دوران سانس کی تکلیف اور انفیکشن کو دور کرتا ہے خوبانی صرف پھل ہی نہیں اپیتو خوبانی کے بیج بھی اوسدھی گلوں سے بھرپور ہوتا ہے خوبانی کے بیج درد اور سوجن سے رہ دلاتا ہے خوبانی کے بیج کا تیل آلسریٹیو کولائٹیز کے خلاف لڑنے کا کام کرتا ہے جو سریر کے آتوں سے جڑی بیماری ہے کبھی کبھی ٹھنڈ لگنے پر کان میں درد ہونے لگتا ہے خوبانی کان کے درد سے رہ دلانے میں لاپکاری ہے ایک دو بھون خوبانی کے بیج کا تیل کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں رہ دلتی ہے خوبانی خاصے اپچار میں گڑکاری مانا جاتا ہے خوبانی کے فول کے چون میں کالی مرچ تتھا ادرک ملا کر کارہ بنا کر پینے سے خانسی تتھا سانس لینے میں جو آسویدھا ہوتی ہے اس میں آرام ملتا ہے فائبر سے سمرت ہونے کے کاران یہ ہے فل سریر میں کولیسٹرال کو نینتی کرنے کا کام کرتا ہے جس سے ہردہ سورچت رہتا ہے یا خراب کولیسٹرال کو کم کرتا ہے اور اچھے کولیسٹرال کو بڑھاتا ہے اس کے علامہ اس میں موجود پوٹیشیم ہمارے سریر میں الیکٹرولائٹ اسٹر کو سنطلیت کرتا ہے جس سے ہمارے ہردے کی مانسپیشیاں بیوستیت رہتی ہیں بھویس میں ہردے روگ سے بچنے کے لیے آپ روجانہ خوبانی کا سیون کر سکتے ہیں سوکھی ہوئی خوبانی کورونری آرٹری کلسیفیکیشن سے بھی بچاتی ہے یا اس تھی ہردے روگی کے لیے گھاتک شابط ہو شکتی ہے اینیمیا ایک گھاتک بیماری ہے جس میں خون کے اندر لال رکت کوشکاؤں کی کمی ہونے لگتی ہے اینیمیا کے کارن سریر کے انگو تک آکسیجن کا پرواہ کم ہو جاتا ہے تھکان تچا کا پیلا پن سانس لینے میں تکلیف و چکر آدھی اس کے عام رچھن ہے اینیمیا کے علاج کے لیے آپ خوبانی کا سیون کر سکتے ہیں یا ایک گھڑکاری فل ہے جو ویٹامین سی سے سمرد ہوتا ہے خوبانی فائبر اور انٹی آکسیڈنٹ گنوں سے سمرد ہے اور یہ تتو سریر میں سرکرا کو جمع ہونے سے روکتے ہیں مدمے کے مریض میں گلوکوچ کے اسطر کو سنکت کرنے کے لیے چار فینولک کمپاؤنڈ مل کر خوبانی کو سچھم بناتے ہیں بھوش میں مدمے سے بچنے کے لیے آپ روزانہ خوبانی کا شیون کر سکتے ہیں خوبانی کم پھٹ والے آہار کے لیے انکول مانی جاتی ہے کیونکہ یہ فائبر یک تو ہوتی ہے خاص طور پر اس میں گھولن سیل فائبر ہوتا ہے جو پیٹ بھرے ہونے کا احساس کراتا ہے بجن گھٹانے میں خوبانی آپ کی کافی مدد کر شکتی ہے یا فل بلکنگ ایجنٹ کے روپ میں کام کرتا ہے جو آپ کو اتدھک بھوجن کرنے سے روکتا ہے اپنے انٹی انجنگ پر بھاو کے ساتھ خوبانی کا پریوک تچا کی چمک پڑھانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے دو چمچ شہت خوبانی کا پلپ دو چمچ بادام تیل ادھا چمچ نیمو کا رس ادھا چمچ سبھی سامگری کو اچھی طرح سے ملا کر پیسٹ تیار کر لیں پیسٹ کو چہرے پر لگائیں آپ تیس منٹ کے لیے پیسٹ کو چہرے پر لگے رہنے دیں پھر تھنڈے پانی سے چہرے کو دھولیں یا پرکیا آپ ہفتے میں دو تین بار کر سکتے ہیں خوبانی کا حلوہ خوبانی کا میٹھا خوبانی کو رات میں بھگو کر صبح کھا سکتے ہیں خوبانی کے اتنے سارے فائدے ہیں اگر آپ اسے اپنے ڈیلی ڈائٹ میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کی روشنی بڑھے گی تتھا روش سیون کرنے سے ساری رکھ دربلتہ کم ہوگی اور ساریر کی طاقت بڑھتی ہے آپ خالی پیٹ یا بریک فاشٹ کے ساتھ پانچ پیس کھا سکتے ہیں دونوں ہی کنڈیشن میں یہ بہت ہی فائدے مند ہے مطرو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کرنے کا کشٹ کریں تتھا اپنے بیچار اوش بکت کریں کہ ہم اس ویڈیو کو اپنے اس مطرو واری صداروں کے ساتھ سیئر کریں جس سے انہیں بھی اس ویڈیو کا علاو مل سکے مطرو ابھی تک آپ نے پردیع پتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ پردیع پتی ہیلتھ ٹیپس یوٹیوب چینل کو ویڈیو کے نیچے لکھے داہنے طرف سبسکرائب لال بٹن کو کلک کر دیں جس سے آپ کو میرے دورا ڈالی گئی سبھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن ملتا رہے تینک یو میڈیر فرینڈ